بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعفر افریدی اور میں تمام دیکھنے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش حمدید کہتا ہوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے فرینڈ یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے ویور کی طرف سے کومنٹ میں لائے کہ سر سکیل فیکٹر کے لیٹڈ ویڈیو بنائے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں سکیل فیکٹر کے لیٹڈ بتاؤں گا اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کینٹفیکشن ٹائم پر ملتی رہیں ڈیا فرینڈ اگر آپ کے پاس ایسے کورڈینٹ ہیں کہ اس میں سکیل فیکٹر ایڈجسٹڈ نہیں ہے یعنی جو ڈیٹیک سروی کی مدد سے جو کورڈینٹس لیتے ہیں اس میں کرویچر سبسکرائب کیجئے پروفیشنل سرویر یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل کے آئیکن پر تاکہ آپ دیکھ سکے ویڈیو سب سے پہلے ایڈ ہوتا ہے وہ کرویچر کی حساب سے ہوتا ہے یعنی ہمارا جو سرفیس ہے اس میں کرویچر ہوتا ہے جب ہم ٹوٹل سٹیشن کی مدد سے کورڈینٹس لیتے ہیں تو وہ ہوریزنٹل سٹیٹ لائن کی حساب سے ہوتا ہے اس میں کرویچر نہیں ہوتا تو فرینڈ اگر ہم نے سکیل فیکٹر ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو پوائنٹ ہے اس کے کورڈینٹ گیون ہے اگر ہم کالکولیٹر کی مدد سے اس کا ڈیسٹنس نکالتے ہیں تو اس کا ڈیسٹنس زیادہ ہے اگر ہم ٹوٹل سٹیشن اس کی اوپر ایک پوائنٹ کی اوپر ٹوٹل سٹیشن سیٹ کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کو ہم میار کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈیسٹنس آتا ہے وہ کم آتا ہے تو فرینڈ اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے زیادہ ڈیسٹنس ہے وہ آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے کم ڈیسٹنس پہ یعنی یہاں پہ ہمارے پاس یہ کورڈینٹس ہیں اور اس کے مابین میں نے ڈیسٹنس نکالنا ہے تو کیسے دیار فرینڈ یہاں پہ میں پول کی مدد سے کورڈینٹس نکالتا ہوں شیفٹ پول لینا ہے اور ہمارے پاس جو فرسٹ نارتنگ ہے اس سے ہم نے مائنس کرنا ہے لاسٹ نارتنگ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو فرسٹ نارتنگ ہے ڈبل ون تری ون پوائنٹ تری زیرو نائن سیکنڈ جو ہمارے پاس نارتنگ ہے وہ اسے مائنس کرنا ہے ڈبل ون ٹو فور پوائنٹ سیون ڈبل ٹو اس کے بعد کاما لینا ہے اور اسٹنگ مائنس اسٹنگ یہاں پہ ہمارے پاس فور ڈبل ایٹ ون پوائنٹ نائن فور نائن اسے مائنس کرنا ہے سیکنڈ اسٹنگ فائف زیرو تری فور پوائنٹ تری فائف سیون اور بریکٹ بند کرنا ہے ایکل پریس کرنا ہے یہاں پہ فرینڈ ہمارے پاس جو ڈیسٹنس ہے ون ہنڈرڈ ففٹی ٹو پوائنٹ ڈبل فائف یہ ہمارے پاس ڈیسٹنس ہے حالان کی یہاں پہ جو ڈیسٹنس کی مدد سے ہمارے پاس ڈیسٹنس آیا ہے یہاں پہ ون ہنڈرڈ ففٹی ٹو پوائنٹ فائف تری سیون ہے یعنی یہ ہمارے پاس جو کوارڈینیٹ سے جس میں سکیل فیکٹر ایڈجیسٹڈ نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے فرینڈ کہ اس کا ڈیسٹنس زیادہ ہے لیکن جب ڈیسٹنس سے ہم چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ڈیسٹنس آتا ہے یعنی کم ہے تو یہاں پہ کہ ہمارے پاس جو زیادہ ڈیسٹنس ہے یہ کم ڈیسٹنس پہ ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ون ہنڈرڈ ففٹی ٹو پوائنٹ ڈبل فائف ڈیوائیڈ بائے سوری ڈیوائیڈ بائے ون ہنڈرڈ ففٹی ٹو پوائنٹ فائف تری سیون اور اس کے بعد میں نے ایکول پریس کرنا ہے یہاں پہ ڈی آفرینڈ ہمارے پاس مشین میں دینا ہے ٹھیک ہے فرینڈ یعنی ہمارے پاس بائی ڈی فال جو سکیل فیکٹر ہوتا ہے مشین میں وہ ون ایکول ون ہی ہوتا ہے یعنی ایک میٹر ایک ہی ہوتا ہے تو فرینڈ یہاں پہ جب ہمارے پاس یہ سکیل فیکٹر ہے اگر یہ سکیل فیکٹر ہم مشین کو دے دیں تو ہمارے پاس جو کوارڈینٹ سے وہ آٹومیٹکلی صحیح کالکولیٹ کرے گا ٹھیک ہے اس سکیل فیکٹر کی مدد سے تو ٹھیک ہے فرینڈ ہم ایسے سکیل فیکٹر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے ویڈیو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ